دلائیف ٹی وی سچ سب سے آگے سکتہ ذرا دیکھئے ان سب چیزوں میں کہ اسرائیل کیا سوچ رہا ہے ابھی ابھی خبر سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل نے تین ہزار فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے اب سمجھئے پہلے سے اس نے کئی فلسطینیوں کو گرفتار کر رکھا ہوا ہے اور اس نے دست بینک کے علاقے سے تقریباً تین ہزار فلسطینی لوگوں کو عام لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے تاکہ جب نیوشیبل کی بات آئے جب یہ بات کی جائے کہ کتنے چھوڑنے ادھر سے تو اس کو کوئی نقصان نہ ہو وہ انہی تین ہزار لوگوں میں سے ہی چھوڑ دیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں اس کی مانسکتہ آپ جارنا ہے کہ کل بھی بیٹھک ہوئی تھی اس کے پہلے بھی بیٹھک ہوئی تھی چین نے بیٹھک بلائی تھی جس میں سبھی عرب دیشوں کے ودیش منتری پہلے اکٹھا ہوئے اس کے بعد پھر راشتہ ادھیکش ان دیشوں کے اکٹھا ہوئے باتچیت ہوئی اور یہ آگے سہمتی بنتی ہوئی دکھائی دے رہی کہ آنے والے سمجھ میں یدویرام کیوں اور آگے بڑھ سکتے ہیں یدویرام ہو سکتا ہے چار سے پانس دن کا یدویرام ہوگا لیکن جس طریقے کے ہماقت اسرائیلی سینہ دورہ کی گئی ہے یہ ایک طریقے سے مومے رام بگل میں چھوڑی والی بات ہو جاتی ہے کہ ایک طرف مدھستہ کی بات ہو رہی ہے ایک طرف بات ہو رہی ہے یدویرام کی اور دوسری طرف اس طریقے کا قرط اسرائیل کے دورہ کیا جا رہا ہے اب ذرا خبر دیکھئے نوجیون پر یہ خبر ہے کہ اسرائیلی سینہ نے ویسٹ بینک میں تین ہزار فلسطینیوں کو کیا گرفتار جانے اسرائیل کے قید میں کتنے فلسطینی ہیں ابھی تک کتنے فلسطینیوں کو قید کا دکھا ہے اسرائیل نے یہ بھی ڈاٹا اس میں آپ کو جاننے سمجھنے کو ملے گا پھر ہم آگے بات کریں گے کس طریقے سے یہ پہل ہو رہی ہے اور کتنے دنوں کے لیے یہ دھویرام ہو سکتا ہے اس پر بھی چرچہ کریں گے سات اکٹوبر سے پہلے اسرائیلی جیلوں میں خریب پانچ ہزار دو سو فلسطینی بند تھے تب سے اسرائیلی بلو نے ویسٹ بینک اور پوروی یرشلم پر دینک چھاپے کے دوران کم سے کم تین ہزار سے ادھک فلسطینیوں کو غرفتار کیا ہے فلسطینی آخروں کے مطابق سات اکٹوبر کو اسرائیل ہمات سنگرش کے شروعات کے بعد سے ویسٹ بینک میں اسرائیلی بلو نے کم سے کم تین ہزار فلسطینیوں کو غرفتار کیا ہے منگلوار کو جاری بیان میں فلسطینی آخرٹی کمیشن فور پریزنرز افیرز اور فلسطینی پریزنرز کلپ کے ایک سیوکت بیان کے انسار پچھلے کچھ گھنٹوں میں ویسٹ بینک سے کم سے کم چالیس فلسطینیوں کو اسرائیلی سینہ نے ہراست میں لیا ہے پچھلے کچھ گھنٹوں کی بات ہم کر رہے ہیں اور جب بات آئے گی بابسی کہ آپ جان رہے تھے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے جو چرچہ چل رہی تھی اس میں یہ ہو رہا تھا کہ ستر اسرائیلیوں کو رہا کرے گا حماس جو انہوں نے اس نے بندک بنا رکھے ہیں اور ایک سو بیس فلسطینیوں کو رہا کرے گا اسرائیل یہ بات ہو رہی تھی آپ بتائیں یہ چالیس تو کچھ گھنٹوں میں انہوں نے پہلے گرفتار کر لیا ہے جب نگوشیبل کی بات آئے کہ جب یہ ہوگا کہ ہمارے کتنے لوگوں چھوڑا جانا تو اس سے جاتا ہے اس نے گرفتار کر لیا ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی بلو نے جینن ہیبرون بیتھلے ہم نبلس راملہ جیروسلم اور جیرکا سمیت ویسٹ بینک کے ویبھن اسطانوں پر یہ گرفتاریاں کی ہیں جب بھی کئی آوازی ہے جو گھر وہاں پر بنے ہوئے ہیں جو ریزیڈنسل ایریہ ہیں وہاں پر بھی چھاپے ماری کی گئی وہاں سے بھی لوگوں گرفتار کیا گیا ہے سمچار ایجنسی سین ہوا کی ریپورٹ کے انسار اس میں کہا گیا ہے کہ گرفتار کیے گئے لوگوں میں سے کچھ کو گھروں سے پکڑ لیا گیا کچھ کو سین چوکیوں پر حراست میں لے لیا گیا کچھ کو آتم سمار پر کرنے کے لیے مجبور کیا گیا اور کچھ کو بندھک بنا لیا گیا تو اس طریقے سے یہ پوری کاریوائی کی گئی ہے سات اکٹوبر سے پہلے اسرائیلی جیلوں میں قریب پانچ ہزار دو سو فلسطینی بند تھے تب سے اسرائیل بلو نے ویسٹ بینک اور پوروی یروشلم پر دینک چھاپے کے دوران کم سے کم تین ہزار سے عادق فلسطینیوں گرفتار کر لیا ہے عادقاری اور نگرانی سموہوں کے انسار اسرائیلی اسرائیلی قید میں کم سے کم اکسو پہتالیس بچے پنچان نبے مہلائیں اور سینتیس پترکار بھی ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں آپ کچھ اپ ڈیٹس بھی ہیں جو جنگ سے جو اپ ڈیٹس سے وہ بتا دیتے ہیں پھر آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ آخر کار جو مدھستہ کو لے کر کیا چیزیں ہو رہی ہیں اسرائیل نے قطر کی مدھستہ والے سنگھرش ویرام سمجھوٹے کو منجوری دیتی ہے اس کے تحت گاجہ میں بند پچاس بندیوں کو رہا کیا جائے گا اور چار دن تک جنگ رکے گی ایسا ہوا ہے ہم آس تے پسٹی کی ہے کہ ایک آستھائی یدھ ویرام ہو گیا ہے اور کہا ہے کہ سمجھوٹے کے تحت اسرائیلی جیلوں میں بند ایک سو پچاس فلسطینی مہلاؤں اور بچوں کو رہا کیا جائے گا یعنی ایدھر سے پچاس ایدھر سے سکسو پچاس اسرائیلی سینہ نے ہیبرون دھیشے شراراتی شیویر اور تلکیرم سمیت ویسٹ بینک پر چھاپے ماری کی فلسطینی سماچار ایجنسی وفا کا کہنا ہے کہ گازہ پر اسرائیلی حملوں میں دو اور پترکار بھی مارے گئے ہیں ایک سیو اس نے خبر دی ہے کہ امریکی ویدیش منتری بلنکن اگلے ہفتے اسرائیل جانے کی یوجنا بھی بنا رہے ہیں یعنی امریکہ تو لگاتار اسرائیل گھوم رہا ہے یہاں جا رہا ہے وہاں جا رہا ہے وہ لگاتار اپنی چیزیں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ پوری طریقے سے اسرائیل کے سپورٹ میں اور پوری دنیا اس وقت امریکہ پر تھوٹو کر رہی کہ امریکہ جو ہے گازہ میں بچوں کے خون سے اس کے ہاتھ رنگے ہوئے یعنی امریکہ کے ہاتھ رنگے ہوئے امریکہ کے کہنے پر ہی اسرائیل اس طریقے کی ہماقت کر رہا ہے لگاتار وہ گازہ پٹری پر حملہ کر رہا ہے اسپطالوں پر حملہ کر رہا ہے سکولوں پر حملہ کر رہا ہے اور معصوم بچوں کو نشانہ بنا رہا ہے اسرائیل حماس کے بیچ چار دن کی آستہ یدھو ورام سمجھو تا قطر زپنے کی بدھستہ اسرائیل اور حماس کے بھی چار دن کے سیز فائر پر سہمتی بن گئی ہے اسرائیل کے حملے روکنے کے بدلے حماس پچاس اسرائیلی بندیوں کو چھوڑے گا حالانکہ اب تک یہ صاف نہیں ہے کہ یہ ڈیل کب لاغو ہوگی قطر اور ایجپٹ سے نے اس ڈیل کی بدھستہ کی ہے ڈیل کے تحت حماس پہلی سٹیج میں اسرائیلی مہلاؤں اور بچوں کو چھوڑے گا وہی حماس نے اس احلان کے ٹھیک بات ٹیلی گرام پر ایک سندیش جاری کر بتایا ہے کہ اسرائیل بھی ایک سو پچاس فلسطینی بندیوں کو چھوڑے گا جس میں زیادہ تر مہلائیں اور کشور شامل ہیں اسرائیلی پردھان منطری کے آفیس میں بتایا گیا ہے کہ دوسرے سے سبھی بندیوں کو واپس لانے حماس کو پوری طرح ختم کرنے کے لئے جنگ جاری رکھیں گے یعنی حماس کو ختم کرنے کی جو زید بنجام نتنیاؤں کی وہ ابھی بھی دکھائی دے رہی ہے ہمیں سنشت کریں کہ اسرائیل کو آگے گازہ سے کوئی خطرہ نہ ہو ہماس کے سٹیٹمنٹ گازہ پٹی میں میڈیکل اینھن اور رسد خات سمگری پہنچانے والے سیکرو ٹھکوں کی انٹری دکھشن گازہ میں چار دن کے لئے ائر ٹرافک تھام جائے گا اتر گازہ میں ہر دن چھ گھنٹے کے لئے ائر ٹرافک تھام جائے گا یود ویرام کے دوران اسرائیل نے گازہ پٹی کے سبھی علاقوں میں کسی کو نشانہ نہ بنانے اور کسی کے غرفتاری نہ کرنے پر سہمتی جتائی ہے اگلے چوبیس گھنٹے میں جن فلسطین بندیوں کو رہائی ہونی ہے ان کے لسٹ جاری کی جائے گی وہیں اسرائیلی پیم نیتنیہ نے صاف کیا کہ سیز فائر کے بعد ابھی ید اور آگے چلے گا ابھی اور لاشرے بچھائی جائیں ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے سمعے میں ایک نئی رڑنیت ضرور بنائی جائے گی ید کے لیے پھئی اسرائیل کو بھی وقت مل رہا ہے حماس کو بھی وقت مل رہا ہے حجب اللہ کو بھی وقت مل رہا ہے ہوتی کو بھی وقت مل رہا ہے ایران کو مل رہا ہے چین کو بھی وقت مل رہا ہے جارڈن کو بھی وقت مل رہا ہے ان سب کو وقت مل رہا ہے ادھر امریکہ اور اسرائل کو وقت مل رہاign مل رہاiy اپنے ایسرائیل تھیوی تلائف ٹی وی کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے ضرور کریئے بیل آئیکن دوائیے تاکہ سچ خبر آپ تک موستی رہے نمسکار